دوستو ہریانہ میں جو آپ کی سینہ کی برتریلی ہونے والی ہے دوستو اس برتیوں کو لے کر دوستو ایک بڑی خبر نکل کے آئی ہے اور ساتھ ساتھ دوستو آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے جو آپ کا جو 28 فربری کو جو آپ کا اگزام ہونے والا تھا دوستو وہ کیوں کہ اصل ہویا پوری جانکاری دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں اگر آپ یہ پوری جانکاری جاننا چاہتے ہو تو ویڈیو کو پورا انتو دیکھیں دوستو چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سسکراب جو کرنا اور بے لائکن کو پریج کرنا اگر آپ نے بھی ویڈیو کا لائکن کیا تو ویڈیو کو لائکن کریں اس سے ایک ساتھ ہونے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جو آپ کا 28 فربری کو اگزام ہونے والا تھا دوستو کافی سینٹروں میں جو آج کی ڈیٹ یہاں پہ دی گئی تھی آپ کو بتا دیں کہ یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ آپ کا جو برتی کا جو اگزام ہے وہ کیوں پوسپن ہویا ہے کیا اس کی وجہ رہی ہے پر دوستو آپ کو بتا دوں جتنے ویکنڈڈ وہاں پہ پہ پہنچے ہوئے تھے دوستو اگزام دینے کے لیے ان سبی کو دوستو باپ سی وہاں سے روانہ کر دیا گیا دوستو آج کا جو آپ کا 28 فربری کا جو اگزام ہونے والا تھا وہ پوسپن ہو چکا ہے اور دوسری بات کریں دوستو آپ کی برتی کی چودہ کو ریواری میں ہونے والی دوستو سینہ برتی اب ہوگی سار میں پوری جان کریں دوستو آپ کو یہاں پہ پڑھ کے بتا دیتے ہیں ریواری بیوانی چرکی دادری امین درگڑ کے یواؤں کے لیے دوستو جو آپ کی سینہ کی برتی آپ کے ایک سے لے کر بارہ مارچ تک رابط اللہ رام شٹیڈیم میں ہونے والی دوستو یہ برتی دوستو آپ کو بتا دے کہ اب آپ کی جو برتی چودہ مارچ لے کر پانچ اپریل تک آپ کے حسار ملٹری سٹیسن میں ہونے والی دوستو جو آپ کی سینہ کی برتی ان کی ریواری بیوانی چرکی دادری امین درگڑ کے یواؤں کے لیے جو آپ کی سینہ کی برتی ایک مارچ سے لے کر بارہ مارچ کے بیچ میں رابط اللہ رام میں ہونے والی دوستو اس کی جو نئی ڈیٹ نکل کے آ چکی ہے آپ کی جو چودہ مارس لے کر پانچ اپریل کی بیچ میں آپ کی برتریلی ہونے والی اور دوسری بات آپ کو بتا دیں کہ پہلے رابط اللہ رام شٹیڈیم میں ہونے والی تھی اب دوستو آپ کے حسار ملٹری سٹیسن میں یا برتی آپ کی ہونے والی اور دوستو آپ کو بتا دوں کہ جو حسار کا گراؤنڈ ہے بہت ہی اچھا گراؤنڈ ہے آپ سبھی وہاں سے آسانی سے وجگل ہیں وہ اپنا کلیر کر سکتے اور دوسری بات آپ کو بتا دیں کہ دوستو اگر آپ بھی حسار میں جو آپ کی چودہ مارس لے کر پانچ اپریل کے بیچ میں سینگی برتریلی ہونے والی یا آپ سبھی وہاں پہ ایک بار اپنا ٹریل ہے وہ دکھا کر آ سکتے کیونکہ آپ کو گراؤنڈ کا تھوڑا حسار وہاں پہ پڑ جائے گا ٹھیک اور آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ اپنا جو ڈوکومنٹ آپ نے سارے تیار کر لینا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس میں دوستو کووین نائنٹی کی رپورٹ ہے وہ آپ نے ساتھ میں لے کے جانے ہے اور سارے سارے ایفی ڈیپٹ ہے ہے یعنی جو آپ کے پاس ڈوکومنٹ سارے اوریجنل ساتھ میں فوٹو کوپی اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ دوستو ریلی میں مل پرمانا پتر اور بیس رنگین پاسپورٹ فوٹو بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے کووین ڈی نائنٹی کی رپورٹ ہے دوستو آپ کے پاس اوریجنل گورنمنٹ ہسپیٹل کے دوارہ جاری کی ہونے چاہیے کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ احسار میں جو آپ کی سینہ کی برطیلی ہوئی تھی اس میں کافی کینڈڈڈ ڈوبلیکیٹ یعنی کی دو نمبر کی جن بول سکتے ہیں اس کو کہ ریپورٹ وہاں پہ لے کے پہنچے ہوئے تھے دوستو سبھی سبھی کینڈڈڈڈڈوں کو وہاں پہ واپس کی روانہ کر دیا گیا تھا دوستو کسی بھی کینڈڈڈڈ کو فیجیکل کے لیے اندر نہیں بڑھنے دیا تھا آپ کو بتا دیں کہ آپ سبھی ہیں چھوٹ چھوٹے ڈوکمنٹ آپ نے ابھی سے بنوانے سرو کر دیں کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کی جو سینہ کی برطیلی ہے چودہ مارچ سے آپ کی جو برطیلی ہے آپ پہ سور ہونے والی ہے دوستو مطلب آپ کے پاس بارہ تیرہ دن بچ چکے ہیں برطی کے لیے اور آپ کی جورب تیرے لیے اس آر میں اب ہونے والی بس آج کی ویڈیو میں تنے اس ایک ساتھ جائیں 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 رہنا جائے بارت